میڈیا کے بعض گوشے یہاں پر حرکت میں آگئے انہوں نے کہا اچھا موقع ہے فیلوقت پوری دنیا جو ہے پورے کے پورے دہشتگردی کو پسند نہیں کر رہی ہے پوری دنیا جنگوں کو پسند نہیں کر رہی ہے تو میڈیا کے بعض گوشوں نے فوراں کیا کہا یہ دہشتگرد دنیا میں کوئی اگر ہے تو نعوذ باللہ وہ اسلام ہے انہوں نے مسلسل کتابیں لکھنا شروع کی اٹھارہ سو سے کتابیں لکھنا شروع کی اور انیس سو ساڑھے انیس سو یہاں تک کے ٹوٹھو دن تک انہوں نے ساٹھ ہزار اسلام کے خلاف کتابیں لکھ دالی کیونکہ دنیا کا ذہن جیسا بنا ہوا تھا کہ فیلوقت وہ لوگ پس آمن کو پسند کر رہے تھے دہشتگردی کو نا پسند کر رہے تھے اس سے فائدہ اٹھا کر میڈیا کے بعض گوشوں نے کہا یہ مسلمان تھریٹ ہے یہ اسلام کی وجہ سے دہشتگردی دنیا میں پھیل رہی ہے نتیجے میں اسلام کو انہوں نے ایسا پیش کیا اگر تم دوبارہ جنگ کی طرف جانا نہیں چاہتے تو اسلام کو روکو مسلمانوں کو روکو یورپ میں اسلام کو بڑھنے سے روکو پرس ورل وار اور سیکنڈ ورل وار کے بعد اگر کوئی تمہیں خطرہ ہو سکتا ہے تو مسلمان ہو سکتا ہے مسلمان ہو سکتا ہے ایسا کر کے پروگرام کیا گیا یورپ کو امریکہ کو دنیا کو پروگرام کیا اب لوگ کہہ رہے ہیں دوبارہ جنگ نہیں ہونی چاہیے لوگ نہیں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کون ہے دوبارہ کون خائم کر رہا ہے یہ مسلمان کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس جہاد کا کانسپٹ ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگیں کی تھی یہ کی تھی ہر ایک کا کانٹیکس توڑا انہوں نے آیتوں کو توڑا آیتوں کو مروڑا نتیجے میں انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں غلط تاریخ لکھی اور پوری دنیا کے اندر یہ باور کرا دیا گیا نیکس تمہارا دشمن مسلمان